پرنسپل صاحب نے اپنے ساتھ آئے ہوئے ایک صاحب کا تعریف کراتے ہوئے کہا ان سے ملئے یہ ہمارے کالج کے وزیڈنگ پروفیسر پروفیسر انساری ہیں آپ مفقر و دانشور اور کئی کتابوں کے مصنف ہیں یہ آپ کو کامیاب زندگی گزارنے کے کچھ گھر بتائیں گے ان کے کئی لیکچر ہوں گے جو اسٹوڈنٹ انٹرسٹڈ ہوں وہ ان کے لیکچر میں باقائدگی سے شریک ہوں کلاس روم میں سنناٹا ستاری تھا طلبہ کی نظریں کبھی پروفیسر کی طرف اٹھتی تھیں تو کبھی بلیک بورڈ کی طرف پروفیسر کی سوال کا جواب کسی کے پاس نہیں تھا سوال تھا ہی کچھ ایسا وزیڈنگ پروفیسر انساری نے حال میں داخل ہوتے ہی بغیر ایک لفظ کہے بلیک بورڈ پر ایک لمبی لکیر کھیج دی اور پھر اپنا رخ طلبہ کی طرف کرتے ہوئے پوچھا تم میں سے کون ہے جو اس لکیر کو چھوے بغیر اسے چھوٹا کر دے یہ ناممکن ہے کلاس کے ایک ذہین طالب علم نے آخرکار اس خاموشی کو توٹتے ہوئے جواب دیا لکیر کو چھوٹا کرنے کے لیے اسے مٹانا پڑے گا اور آپ اس لکیر کو چھونے سے بھی منع کر رہے ہیں ایک اور طالب علم نے جواب دیا باقی طلبہ نے بھی گردن للا کر اس کی تاہیت کی پروفیسر نے گہری نگاہ سے طلبہ کو دیکھا اور کچھ کہے بغیر مسکراتے ہوئے بلیک بورڈ پر اس لکیر کے نیچے ہی اس سے بڑی ایک اور لکیر کی تھی اب اس نئی لکیر کے سامنے پہلے والی لکیر چھوٹی نظر آ رہی تھی پروفیسر نے چاک ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا آپ نے آج اپنی زندگی کا ایک بڑا سبق سکھا ہے اور وہ یہ ہے کہ دوسروں کو نقصان پہنچائے بغیر ان کو بدنام کیے بغیر ان سے حسد کیے بغیر ان سے الجے بغیر ان سے آگے کس طرح نکلا جا سکتا ہے آگے بڑھنے کی خواہش انسان کی فطرت میں شامل ہے اس خواہش کی تکمیل کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ دوسروں کو چھوٹا بنانے کی کوشش کی جائے مگر ایسی صورت میں انسان خود بڑا نہیں ہوتا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ دوسروں سے الجے بغیر خود کو طاقتور اور بڑا بنانے پر توجہ دی جائے دوسروں سے الجے بغیر آگے بڑھنا ترقی کا صحیح طریقہ ہے یہ طریقہ فرد کے لیے بھی بہتر ہے اور قوموں کے لیے بھی بہتر ہے اس طریقے پر اجتماعی طور پر ہمارے پڑوسی ملک چین نے سب سے زیادہ عمل کیا ہے اور بہترین نتائج حاصل کی ہیں